اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز گروپ آف ایجوگیشن پاکستان ایک انتہائی منظم ایجوکیشنل انسٹیوشن ہے یہاں پر سٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت اور ان کی اکیڈیمک ایکسیلنس پہ کام گیا جاتا ہے ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تمام سیفٹی اور دیگر پیرامیٹرز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے آج تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز مانسیرہ کی ہوا سوگوار ہے ہمارا ایک سٹوڈنٹ علی شہزاد جو کہ کلاس ایٹ کا طالب علم تھا وہ کل اللہ کو پیارا ہو گیا یاد رکھئے کہ انسٹیوشنز میں اسادزہ بھی سپیرچول پیرنٹس کا کردار ادا کرتے ہیں جتنا افسوس اس علی شہزاد کے پیرنٹس کو ہے اتنا ہی افسوس تعمیرینز کو ایزہ ہول ایک اپنے میمبر کے جانے کا بھی ہے اس افسوسناک واقعے پہ ہم علی شہزاد کی فیملی کے ساتھ تازیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی شہزاد کے درجات کو بلند کرے اور اس کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور امدہ نیم البدل بھی عطا فرمائے اب میں اس واقعے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پیش کرتا چلیں علی شہزاد کل یعنی کہ تین اپریل کی صبح کو سکول آیا تھا گھر سے ہی اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہ تھی لیکن کیوں کہ کل ایک پیپر کنڈکٹ ہونا تھا لہٰذا اس کی والدہ نے اس کو سکول پھچوا دیا پہلے پیریڈز روٹین کے گزارنے کے بعد دس بچ کے پانچ منٹ پہ ٹی بریک ہوئی جس کے اندر بچے سکول کے ریئر گراؤنڈ میں جا کے کھیلے اور اپنی کینٹین سے ریفریشمنٹ وغیرہ کی دس بچ کے پندرہ منٹ پہ جس وقت یہ ریفریشمنٹ ٹائم ختم ہوا تو پی ٹی آئی اور ٹیچرز کی سپرویجن میں بچے ریسیس سے واپس اپنی کلاسوں کو رواندوان ہوئے علی شہزاد کی چونکہ طبیعت خراب تھی یہ بوجل اور سب سے آخر میں تھا جیسا کہ سی سی ٹی وی کلپ ایج دکھا رہی ہے سب سے آخر میں کلاس روم میں جانے کے لیے آہستہ آہستہ چلتا ہوا جب یہ دروازے کے قریب پہنچا جو کہ گراؤنڈ فلور بیور ہی تھا تو یہ درواز سے ٹکرا گیا اور نیچے گر گیا پھر اس نے حمد کی اور وہاں سے اٹھ کے دوبارہ اندر آیا اور واش روم میں چلا گیا واش روم میں جہاں یہ شینک پہ اپنا موں اور ناک دھو رہا تھا اور اس کا وہاں پر ڈسپلن انچارج نے اس کو پک کیا اور اس کو فوراں کوارڈنیٹر کے کمرے میں لا کے فریشن اپ کیا ساتھ ہی اس کو ایک دو میمبرز کے ساتھ ایویکویٹ کر کے کنگ عبداللہ ہاؤسپیٹل میں پہنچا دیا گیا یاد رکھئے کہ اس سارے دوران میں سات سے آٹھ منٹ صرف ہوئے یہاں پر جا کر ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی اس کے ایمیجیٹ فرسٹ ایٹ اور ایمرجنسی ریکاوری کوئی البتہ بچہ وہاں پر سروائیو نہیں کر سکا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا وانس اگین تعمیر وطن پابلک سکول اینڈ کالج کی طرف سے ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ علی شہزاد اب ینگ ایج کے اندر دنیا سے چلا گیا دوسری طرف ایک بات کا بہت زیادہ افسوس بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی ویریفیکیشن کے مختلف شر پسندوں نے ایک موقع اٹھا لیا اور وہ ہر تمام وہ بات جو کہ منشن کرنے کی ایسے موقعوں پر نہیں ہوتی اس کو منشن کیا کسی نے کہا کہ اس کو تن تنہا ہسپتال چھوڑ کے بھاگ گئے کسی نے کہ اس کو پر اسرار موت کہا کسی نے امار کو ٹائی کا انجام کہا جو کہ تمام سراسر غلط ویانات ہیں اور الزامات ہیں سکول ہی کے سٹاف نے سب سے پہلے انسیڈنٹ ریپورٹ پبلک سیول ایڈمیسٹریشن کو پہنچائی اور سکول کے ہی ریپریزنٹیٹیو بچے کو سات منٹ کے اندر لے کے ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں پہنچے آل ان آل ابھی تک جو بھی انیلیسز ہیں اس کا نیٹ ریزلٹ یہی ہے کہ یہ ایک نیچرل اور طبعی موت تھی جو کہ بچے کے ساتھ واقع ہوئی لیکن انفورچنیٹ پارٹ کا جہاں میں ذکر کر رہا ہوں ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ فیملیز کے ساتھ ان کے دکھ اور درد میں شریک ہوا جائے لوگ ٹک مارچ کرو کر دیتے ہیں اپنے کلکس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے جہاں تک سکول ایڈمیسٹرین کا تعلق ہے ہم نے تمام تر وسائل بروعے کار لاتے ہوئے اور کمپلیٹ ٹائم دیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو جنہوں نے آکے کمپریہنسیو انکواری اور انویسٹیگیشن کی ہے ساتھی ساتھ بچے کے ریلیٹیوز بھی موجود تھے اور انتہائی سیٹسفائیڈ سکول سے گئے ہیں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بچہ ایک روٹین میں باقی بچوں کے ساتھ موف کر رہا ہے اور سڈنلی اس کے ساتھ یہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے جس میں کہ بچہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے تعمیر وطن پبلک سکول انڈ کالیج مانسیرہ ہمتن اویلیبل ہے حاضر ہے فور آل ٹائپس آف قویسٹینز اوپن انویسٹیگیشن اینڈ آل ریفرنسز اور اس کا شیئر پرپس یہ ہے کہ لاؤ ان فورسنگ ایجنسیز کو چیزوں میں سپورٹ کر کے چیزوں میں کلیریٹی دی جائے تاکہ ڈیسیزن میکنگ بہتر ہو سکے آج اس افسوسناک واقعے کے اوپر میں تمام تعمیر وطن کے ممبرز سٹاف کوارڈینیٹر اور فیکیلٹی کی جانب سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اس دکھ میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں تعمیر وطن کی لیڈرشپ ملک محسن سعید ڈیریکٹر جنرل اور ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کم پرنسپل ملک احسن سعید بھی اس موقع پر لازمن یہاں ہوتے اور آپ کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہوتے لیکن اتفاق سے وہ فریضہ عمرہ کی وجہ سے اس وقت سعودی عرب میں ہیں البتہ ان کو تمام انفرمیشن پاس کی گئی ہے جس پہ کہ انہوں نے ڈیریکٹرز دیئے ہیں کہ تمام سپورٹ پیرنٹس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ کی جائے اور دیفنیٹلی لائن فورسنگ ایجنسیز اپنا کام کریں آخر میں میں ایک مرتبہ پھر التواس کروں گا ان تمام ایلیمنٹس سے جو کہ اس افسوسناک واقعے کے اوپر اپنے سبسکرپشن کو انکریز کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں سوشل میڈیا پر الزامات سے اس چیز کو فلڈ نہ کریں اور اپنا جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات تا میرے وطن پائندہ بات